بعض جگہوں پہ میاں بی بی کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ایسے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں ان جھگڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ شوہر بہت نالائق آدمی ہے لیکن جب رپورٹ سامنے آتی ہو پتا چلتا ہے کہ جھگڑا ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ بہت ہی نائس آدمی ہے یہ بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے اپنی آمدن میں سے اپنے باپ اور اپنی ماں پہ بھی خرش کر رہا ہے سخی ہے بھائیوں کو بھی کھلاتا ہے اور گھر والوں پہ بھی خرش کرتا ہے تو بیگم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اپنی تنخواہ سے اتنے لوگوں کو کھلائے اور بعض لفعہ جھگڑے کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ بیوی سخی ہے عورت میں سخاوت ہے مرد کو یہ سخاوت برداشت نہیں ہو رہی ہے میری بیگم اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہی ہے اپنے پیسوں میں سے عورت اپنے پیسوں میں سے کھلا رہی ہے اپنے بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو تو شوہر کو کیا ہو رہی ہے تکلیف اب گھر میں کیا چل رہی ہے جگڑا چل رہے اب لوگ تو کہیں گے کہ اس گھر میں دین نہیں ہے حالانکہ اس گھر میں دین ہے اسی وجہ سے کیا ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے اگر دونوں کنجوس ہوتے ایک نمبر کے تو کتنی محبت سے حسیق خوشی زندگی گزارتے ہمارے ہاں کرائیٹیریا ہی غلط ہے کسی کو ناپنے کا ہمارے ہاں کہ میہ بیوی محبت سے رہ رہے تو بہت اچھے ہیں بہن بھائی محبت سے رہ رہے تو اصول تو یہی ہے یاد رکھو اصل تو یہی ہے کہ محبت سے رہنے والے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے یہ ہر جگہ نہیں چلتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد پرستی کی مخالفت کی ہے تو رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہی ہیں وقتی طور پر جڑنا نہیں شروع ہی جڑنے کے بجائے بولو بھائی ٹوٹنا شروع ہی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور مشرقین یہ تانہ دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے کہ سب سے پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے ہمارے سب سے پہلا رشتے سب سے پہلا 거 qu Burgu